اسلام علیکم ایوٹیوب چینل رحمت کچن تو جی کیسے ہیں آپ لوگ اور میں آج آپ لوگوں کے لئے تنی قضب کی ریسپی لے کر آئی ہوں کہ آپ کو یہ دیکھیں کہ پکا موں میں پانی آ رہا ہے اور جو چنے کے شوقین ہیں جن کو بہت زیادہ چنے پسندے چنہ مسالہ پسندے تو ان کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آنے والی کیونکہ میں ریسپی بہت زیادہ لجواب لے کر آئی ہوں سپیشل ہے اور بہت زیادہ کم سمیں میں بنے گی اور بہت کم انگریڈینس میں تو شروعات کچھ ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے تیل لے لینا ہے جتنی ضرورت کے مطابق تو تیل کم ہی کھائیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن پھر بھی ضرورت کے مطابق کیونکہ تری والی سبزی تھوڑا تیل مانگتی ہے تیل کرم ہو جائے تو ڈالیں گے ہینگ ایک ڈالچینی کا ٹکڑا دو لال مرچی اور ایک چھڑی لائی چی اور ایک تیس پتہ اور اس کے بعد آدھا چھا ہم میں زیرہ ڈالیں گے سیرہ ڈالنے کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاس تڑکے میں تڑکے کو ہلکا سا کچھا پکا کر لیں گے اور کچھا پکا کرنے کے بعد ہلکا سا گھومائیں گے اس کو اچھے سے اس لیکی تھوڑا سا نرم ہو جائے پیاس تو اس کے بعد ڈالیں گے ہم اس میں دو سے تین ہری مرچیں اور ہری مرچیں ڈالنے کے بعد میں نے ڈالیں گے دو تماتر کی پیوری اور بس ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم ڈالیں گے مسائلے دیمے دیمے سب سے پہلے میں ڈالوں گے اس میں ہلڈی ہلڈی ڈالیں گے اس کے بعد ہم باقی کے مسائلے ڈالیں گے تو پہلے میں نے ڈالا ایک چمچ جس میں خلدی آپ آپ دھلڈی اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اگر آپ کو سالن تھوڑا سب سے تھوڑی پیلی پیسند ہے تو آپ دھلڈی پڑھا سکتے ہیں ورنہ نرمال ہلڈی رہ سکتے ہیں تو دو چمچ دھالا میں نے دھنیا پاورڈر اس کو ہم نے مکس کر دیا پھر ایک چمچ دھالا میں نے لال مرچی پاورڈر آدھا چمچ کشم پھر ایک چمچ میں نے نمک ڈالا یعنی چھوٹا چمچ ہے زیادہ چمچ نمک نہیں ڈالیں گے ضرورت کے مطابق ایک چمچ لیسند رکھا پیسٹ اور تیل بھی چٹکنے لگا ہمارے مسالے میں تو مسالہ بھی بھوننے لگا ہے اور جی سامان بھی پورا پورا ڈل چکا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو پروپر بھونتے رہیں گے تو مسالہ بھون رہا ہے میں نے ایک چمچ مسالہ مچور پاورڈر آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر اور اس کو بہت اچھی سے بھ اس کو مسالہ چھوڑنے لگا ہے لیکن پھر بھی ہم اس سے اور فلیم لو کر کے اور بھونیں گے اس سے ساری سمیل نکلنے کے بعد ہم اس میں اُبھلے ہوئے چنے ڈالیں گے میں نے لیا تھا ایک کف چنے جو کی میں نے پوری رات بھگوئے فیتے اور اس کے بعد پانسے چھ سیٹیوں میں نے اُبال کر کے رکھے تھے تو چنے کی پانی کے سہید جو ہم نے پانی اس میں اُبال لے تو اس پانی سہید ہم نے پلٹ دیا ہے اس کے بعد میں ہم اس کے مسالے کو پھر سے بھوننے چھوڑ دیں گے ضرورت کی مطابق کم ڈھیلا اور ٹھیک آپ کر سکتے ہیں تو جی مسالہ بھون رہا ہے دیمے دی میں ابھی میں نے کڑھائی کو کھول کے رکھا ابھی ہم پھر سے چلائیں گے اور پراپ اردے کو بھون چکا ہے اس کے بعد میں نے ڈالا ہے اس میں کسوری میتی کی کچھ پتے پھر سے ہم اس کو چلائیں گے اور کچھ وقت کے لیے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ڈھک کر لو فلیم پر چھوڑ دیں گے جس سے کہ اس کے اندر اچھے سے ایک اچھے سے فلیور ایک ٹیسٹ آجا اور ماشاء اللہ سے دیکھیں روغن بھی آ چکا ہے اور مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے تو چنہ مسالہ بن کر کے تیار ہے تو میں نے اس میں الگ سے کوئی پانی ڈالا ہے چنے کے پانی کے ساتھ ہی میں نے چنہ مسالہ بنایا دھنیا کے ساتھ میں نے اس کو گارنش کر دیا یا پھر دھنیا پتی ڈالنے سے ایک الگ سے خوشور ڈش میں بہت اچھے سے لک آتا ہے اس کے بعد ہم ہم پلیٹنگ کر لیتے ہیں تو دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھے تھک تھک سے چنہ مسالہ بن کر تیار ہے آپ اس کو پوری پراتھا کلچا بھٹورا چاول کسی کے ساتھ بھی صاف کریں کسٹم سے بہت لا جواب لگنے والا اور دیکھ سکتے آپ اس کی دیکھنے اور اس کا مسالہ اور اس کا روگن کے ساتھ اس کا لپٹا لپٹے مسالہ کے ساتھ یہ چنہیں کتنے گزب کے لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور صرف یہ گزب کے نہیں ہے سچ میں یہ کھانے میں بھی بہت مزیک ہے اور سب سے بڑی بات ہے بہت سیمپل اور بہت آسان ریسیپی ہے اور ان انگریڈینس کے ساتھ ہیں جو کہ گھر میں موجود ہیں تو ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا لائک شیئر ضرور